مفتی صاحب ہم تاریخ میں اگر جھانکیں یہ کیا واقعہ ہے کہ جناب حضرت عمار یاسر کے والدین گرامی کو عذیتیں سہنی پڑی قربانیاں دینی پڑی اور شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کیولا شاہ صاحب فرما رہے تھے چونکہ حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں وہ مکہ مشرفہ کے نہیں تھے ہوتا یوں تھا اور یا اب بھی ہوتا ہے کہ انسان پر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کا خاندان اس کے ساتھ آکے کھڑا ہوتا ہے تو حضرت عمار بن یاسر کے والد یاسر جو ہیں چونکہ ان کا خاندان یہاں موجود نہیں تھا اس وجہ سے باقی حضرات جو جنہوں نے کریمہ پڑا ان کے خاندان ان کے ان کے لیے ڈھال کا کام کرنے لگے سپر کا انہوں نے کردار ادا کیا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کے چچا سیدنا ابو طالب جو ہیں وہ ایک سپر کا کام دیتے رہے تو حضرت عمار بن یاسر کے جو والد ہیں ان کا تو خاندانیاں موجود نہیں تھا کوئی ڈھال بنتا کوئی ساتھ دیتا جو والدہ تھی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا وہ ایک خاندان کی کنیز تھی باندی تھی تو یہ وہ اسباب تھے یعنی چونکہ خاندانی پشتپنہ ہی ان کو حاصل نہیں تھی جس بنیاد پر جو ظالم تھے مشرقین مکہ تھے ان کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ جو چاہتے ان کے ساتھ سلوک کرتے جیسے حضرت بلال کے ساتھ سلوک کیا گیا اور باقی بعض حضرات کے ساتھ ان میں سے ایک خاندان یہ تھا حضرت عمار تھے ان کی والدہ سمیہ تھی اور ان کے والدی آسر تھے یعنی خاندانی پشتپنہ ہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ مظالم ان پر ڈھائے گئے لیکن شان دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کا عجر ضائع نہیں کرتا میں یہ کہا کرتا ہوں کہ رحمت عالم نے بہت سے لوگوں کو جنت کی بشارتیں دی لیکن وہ لوگ جنہیں ایک دو کو نہیں پورے خاندان کو جنت کی بشارت دی ایک بات اور جنہیں ابتدائی دور میں جنت کی بشارت دی یہ جو عزاز ہے وہ حضرت عمار بن یاسر کے خاندان کو آسل ہے صرف حضرت عمار کو نہیں حضرت یاسر کو نہیں حضرت سمیہ نہیں ایک ایک فرد کو نہیں باقی کسی کو جنت کی بشارت ہے فلان جنت میں ہیں فلان جنت میں ہیں وہ افراد کو جنت کی بشارت دی جا رہی ہے یہاں پر رحمت عالم ان کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں خاندان یاسر تم صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے یہ ایک تو یہ خوبی ہے کہ پورے خاندان ان تینوں فردوں کو جنت کا وعدہ اور دوسری خوبی یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے قربانیاں پیش کی کسی نے جنگ میں اپنی قربانی پیش کی تو انہیں جنت کی بشارت دی گئی تو جنت کی بشارت کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا بلکل اوائل میں جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان میں جو نام آتا ہے وہ امار بن یاسر کا آتا ہے ان کے والد یاسر کا آتا ہے حضرت سمیہ کا آتا ہے اور حضرت سمیہ جو تھی ان کو ایک عزاز یہ بھی حاصل ہے کہ جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا کہ اسلام کے لیے سب سے پہلے جس نے اپنی جانواری اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا وہ حضرت امار بن یاسر کی والدہ ہے یہ عزاز کسی اور کو حاصل نہیں ہو ہو سکتا یہ ان کا خاصہ ہے اور یہ کبھی حاصل کیسے ماشاءاللہ دیکھیں